بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سنت کے بارے میں چھوٹی انگلی سے خلال کرنا حدت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال فرما رہے ہیں ایک اہم عمل کی فضیلت قرآن کی ایک آیت سیکھنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر اگر تم کہیں جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لئے سو رکات نفل پڑھنے سے بہتر ہے اور اگر تم کہیں جا کر ایک مضمون علم یعنی دین کا سیکھ لو خواہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو یہ تمہارے لئے ہزار رکات نفل پڑھنے سے بہتر ہے ایک گناہ کے بارے میں بغیر علم کے فتوہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں علماء باقی نہ رہیں گے تو لوگ اپنا سردار جاہنوں کو بنا لیں گے چنانچہ جب ان سے فتوہ طلب کیا جائے گا تو بغیر علم کے فتوہ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے دنیا کے بارے میں ضرورت سے زائد عمارت وبال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ضرورت سے زیادہ عمارت بنائے گا تو قیامت کے دن اس پر وبال ہوگی آخرت کے بارے میں اہل جنت کا استقبال قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن مسلمان اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لئے بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے سب نبوی سے علاج لوکی سے دماغ کی کمزوری کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوکی کھایا کرو کیونکہ یہ عقل کو بڑھاتی ہے اور دماغ کو طاقت دیتی ہے قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور ان کتابوں پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھی ایمان لاؤ